بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس مائکروسوفٹ ایکسل کے ایک نیو ویڈیو لیکچر کے ساتھ میں ہوں زین آج کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ کے لئے میں ایک نیو ایسی ٹرک لے کے آئے ہوں جس سے آپ اپنے کام کی سپیڈ کو بڑھا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر سٹوڈنٹس کے نیم لکھے ہوئے ہیں اور ڈیفرنٹ بکس کے نیم لکھے ہوئے ہیں اور ان بکس میں سٹوڈنٹس نے جتنے نمبرز لیں ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں ان میں کچھ سیلز ایمٹی ہیں یہ دیکھیں انگلیش کا سیل ایمٹی ہے اور یہاں میت کا سیل ایمٹی ہے یہاں کامران کا جو ہے وہ فزیکس کا سیل ایمٹی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیل ایمٹی ہیں یہ ایمٹی اس لیے ہیں ان کے مارکس اس لیے نہیں لکھے کیونکہ یہ سٹوڈنٹس جو تھے یہ ان بکس کا جو جو ایکزام تھے ان میں اپیرڈ نہیں تھے absent تھے تو اگر ہم یہاں پر not appeared یا پھر absent لکھیں تو منوری ہم انٹری کرنی شروع کریں تو absent لکھنے میں ہمیں تمام سیل میں دیکھیں کافی time لگ رہا ہے اور کافی time consuming کا کام ہے یہ اگر میں چاہتا ہوں کہ ہزار سٹوڈنٹ کے اس طرح data لکھا ہو اور اس میں سٹوڈنٹس کے جن سبجیکس میں نمبر نہیں آئے وہ سیل ایمٹی ہیں میں چاہتا ہوں ان تمام سیل میں absent لکھا ہوا آجائے تو اس کے لئے ایک trick یہ ہے کہ آپ نے ان تمام سیل کو select کرنا ہے پہلے select کرنے کے بعد آپ نے keyboard سے f5 press کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے f5 press کیا یہاں سے آپ نے special پر click کرنا ہے special پر click کرنے کے بعد آپ نے blanks کو select کرنا ہے اور ok کر دینا ہے ok کرنے کے بعد آپ نے cell جو سامنے show ہو رہا ہوا اس میں آپ نے لکھنا ہے absent جو بھی آپ تمام سیل میں لکھنا چاہ رہے ہیں میں یہاں پر absent لکھ دیتا ہوں absent لکھنے کے بعد آپ نے control enter کرنا ہے تو یہ دیکھیں تمام سیل میں اب ایپسن لکھا ہوا آگیا اس طرح جس کام کو کرنے میں آپ کی گھنٹو لگ سکتے تھے وہ کام آپ سیکنڈ میں کر سکتے ہیں اور ہزاروں سٹوڈنٹس کا ڈیٹا جو ہے وہ مینٹین کر سکتے ہیں I hope you like this video, share this video Thanks for watching this video